رمضان شریف آ رہا ہے میں پہلے سے خبردار کر دوں کہ اسلام سکھانے کی آر میں آپ کو وہ وہ لوگ اسلام سکھانے کے لئے مختلف چینل پر آئیں گے جن کو شاید اسلام کی دیفینیشن بھی نہ پتا ہوا آپ جیسے فلم ایکٹر آئیں گے گوئیے آئیں گے گلوکار آئیں گے یا آپ کو اسلام سکھائیں گے کھلاڑی آئیں گے یا آپ کو اسلام سکھائیں گے رہا اللہ کے بندوں ان کو اسلام کے حرکان بھی شاید ہی پتا ہوں واقعی مسئل کو فیسو بولے چھے مال پھیکتے اور ترہ ترہ کے مطلب فنکار جو ہے رمضان میں بس یہ بیڑھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو صحیح بات ہے کہ میس گائیڈ کرتے رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کی روح کیا ہے اور اسلام کیسے سکھایا جاتا ہے جب خود نہیں سکھا دوسروں کیسے سکھائے گا جس نے اسلام سکھا کیا وہ گلوکار ہوگا کیا گوئیہ ہوگا کیا وہ بھنگڑا ڈالنے والا ہوگا کیا وہ کرکٹ کھیلے گا کیا وہ فٹبال اور حقیاں کھیلے گا کیا وہ ڈاڑی ملدائے گا جو اسلام کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا دوسروں کو سکھائے گا کیا وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ دانت نکال کر ہستا ہوگا اسلام سکھایا جائے گا بے پردہ عورتوں کو برابر میں بٹھا کر کیا کوئی اسلام سکھا سکھا سکتا ہے معذ اللہ جو ایسا کرتا ہے میں سب کو نہیں بولتا تو بہرہ لے کے جو کرتا ہے وہ خود اپنے ضمیر پر سوچیں پیسوں کے بیچے مت پڑو روزی اللہ دینے والا ہے کیوں وہ خود بھی برباد ہوتے اور دوسروں کو برباد کرتے ہو مربان ہی کریں ایسا نہ کریں تو رمضان پرانس میشن جو بھی چلائے وہ صرف عاشقان رسول علماء کے ذریعے چلائے بے پردہ عورتوں کو اور بسترہ ترہ کے مطلب ہے کہ وہ نہ کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے مجھ سے ناراض ہوں گے شاید ہو سکتا ہے اور سوشل میڈیا میرے بارے بھی بولیں گے بھی میں ہو سکتا ہے جواب بھی نہیں دوں میں کیا جواب دوں گا میں نے جو بولنا تھا میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا میں امت کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں آپ کی آخرت کی بہتری کے بول رہا ہوں پیسوں کی خاطر اسلام کا نقشہ نہ بگاڑا جائے صرف علماء اہل سنت سے اسلام سیکھا جائے جو خود اسلام کو جانتے ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے مدنی چینل کے ساتھ رہیں آپ بولیں گے دیکھیں یہ اپنے مطلب کی بات کی میں تو مطلب کی بات جب سے بیٹھا ہوں کیے جا رہا ہوں میں طبیقی تو بات کر رہا ہوں میں اپنی آخرت عزیز ہے مدنی چینل سے الحمدللہ آج تک ایک روپیہ بھی میں نے نہیں لیا الحمدللہ آج تک نہیں لیا اور یہ تے انشاءاللہ نیتیں میری آخری سانس تک نہیں لوں گا میرا ذاتی مفات توڑی ہے ہم تو ویسے ایڈ بھی نہیں لیتے ہیں آپ کے سامنے یہ نہ عورت دکھاتے ہیں نہ میوزک سناتے ہیں مدنی چینل جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم تو دین کی تبلیغ کرنا ہم مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے تو ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دے رہے جو بھی غلط کرتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے رہے تو آپ مہروانی کر کے مدنی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا آپ نہیں دیکھیں گے مدنی چینل کو مجھ نقصان نہیں ہوگا آپ کا بھلا ہوگا آپ کو ایک سو بارہ مرتبہ آپ کا نفع محسوس ہو آخرت بنتی محسوس ہو تو مدنی چینل دیکھئے آپ نہیں بھی دیکھیں گے میری گونتی دنخواہ جو کٹ جائے گی یا ہم کو دعوت اسلامی وہ لوگوں کی آمدنی یہ سے جو یامدنی میں فرق پڑ جائے گا تو اس لئے میں آپ کی اور اپنی آخرت کی بہتری کے لئے ارسلتا ہوں الاقلو تک فیحل اشارتو اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے